بولی ووڈ سلوہ سکرین پریزنٹنگ ریگن راک چھپ جاتے ہیں تب ہی ایک بہت بڑا کریچر آتا ہے جو جانوروں کے ساتھ ساتھ سبھی وائکنگز کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر ہمیں ایکار کی لوجسٹ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام سی گارڈ ہے وہ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے سی گارڈ کی پتنی کی مردی ہو چکی ہے اور سی گارڈ وائکنگز لوگوں کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے جس کے لئے اسے فنڈنگ کی ضرورت ہے اسی لئے بہت سارے انویسٹرز کے پاس جاتا ہے جہاں پر اسے وہ شب جو کیوں سے خدائی میں ملا تھا وہ سبھی انویسٹرز کو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وائکنگز لوگ بہت زیادہ ڈیویلپ تھے ان کے بارے میں ہمیں اور بھی ریسرچ کرنی چاہیے جس کے لئے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ان سب کو وائکنگز کی اور بھی چیزیں دکھاتا ہے جو اسے خدائی میں ملی تھی لیکن انویسٹرز اس سے امپریس نہیں ہوتے اور اسے پیسے دینے سے منع کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں سیگارڈ کو اس سے بہت دکھ ہوتا ہے رات کو جب وہ اپنے گھر پر ہوتا ہے تو اس کے پاس ایلن آتا ہے جو کی اسی کی طرح ایک آرکیلوجسٹ ہے اس کے پاس ایک بہت بڑا پتھر ہوتا ہے جس پر ایک نشان ہے اور جو پتھر پر نشان ہے ایک اسی طرح کی چیز انہیں خدائی کے دوران ملی تھی جو میوزیم میں ہے یہ اس چیز کو میوزیم سے لاتے اور پتھر کے اوپر رکھتے ہیں جو کی نشان پر ہو وہو پوری طرح سے فٹ بیٹھتا ہے یہ اس پتھر کو دھیان سے دیکھتے ہیں جو کی اصل میں ایک ٹیبلٹ ہے جس پر بہت سارے نشان ہے اور جب یہ ان نشانوں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک نقشہ ہے جس نقشے اور نشانوں کی مطابق وائیکنگ سلوگ آس سے کئی سو سال پہلے اس پانی کے جہاں سے جو اس وقت ان کے پاس ہے جو کھدائی میں ملا تھا اس سے ایک خاص لیک پر گئے تھے کی فن مارک میں ہے انہیں لگتا ہے کہ وہاں پر وائیکنگز کا خزانہ ہے اسی لئے سیگار اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو کیونکہ ان کی سمر ویکیشنز چل رہی ہوتی ہے اس کے بچے اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور اب یہ سب کے سب فن مارک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایلن کی اسسٹینٹ اور ایک گائیڈ پہلے سے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اب یہ سب کے سب اس لیک کی طرف نکل پڑتے ہیں جس کے بارے میں اس پتھر اس ٹیبلٹ کے اوپر درشایا گیا تھا اور جہاں پر لیک ہے وہ ایریا رشیا میں آتا اور بیچ میں ایک فینس یعنی کی ایک بارڈر کی دیوار ہوتی ہے ان کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے انہیں کسی بھی قیمت پر اس طرف جانا ہوگا سیڈے وارڈننگ سائن دیکھنے کے بعد بھی یہ اس طرف چلے جاتے ہیں جلد یہ لیک تک پہنچ جاتے ہیں جس کے بیچوں بیچ ایک گھنا جنگل کی طرح آئیلنڈ ہوتا ہے یہ بھوٹ سے اس آئیلنڈ کی طرف نکل پڑتے ہیں جلد یہ آئیلنڈ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ اپنے ڈیوائسز سے وائکنگ کے اور بھی افشیشوں کو ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں تب ہی سیگارڈ کے بچے جنگل میں گھومتے گھومتے گفہ تک پہنچ جاتے ہیں جس کے بارے میں وہ اپنے پتا کو بتاتے ہیں سیگارڈ اپنے سبی ساتھیوں کے ساتھ اس گفہ میں آ جاتا ہے جو بہت ہی گہری ہوتی ہے اس کے بعد ان کے ساتھ جو اسسٹنٹ ہوتی ہے وہ ایک رسی کی مدد سے سب کو اس گفہ میں نیچے گہرائیوں میں اتار دیتی ہے یہاں پر انہیں وائکنگز کی بہت ساری عجیب عجیب سی چیزیں ملتی ہیں یہ ساری چیزیں کھٹا کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں سیگارڈ کے بیٹے کو ایک گول سی عجیب چیز ملتی ہے جس کے بارے میں وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا اور اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے سیگارڈ سب کو بتاتا ہے کہ یہاں پر ہمیں جو بھی چیزیں ملی ہیں وہ سب کی سب بے شکیمتی ہے میں انہیں میوزیم میں دینا چاہوں گا یہ سن کر ان کے ساتھ جو گائیڈ ہوتا اسے گسہ آ جاتا ہے وہ سب کو گن پوائنٹ پر لے کر چیزیں ان سے حاصل کر لیتا ہے کیونکہ وہ سب چیزوں کو بلیک مارکٹ میں بیچنا چاہتا ہے وہ اس گفہ سے باہر نکل کر رسی کو نیچے چھوڑ کر اسی ناؤ سے واپس نکل پڑتا ہے جس ناؤ سے سب کے سب یہاں پر آئے تھے لیکن جب وہ لیک کے بیچوں بیچ ہوتا ہے ابھی لیک کے اندر سے ایک خطرناک کریچر اس کے اوپر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے وہیں گفہ میں سب کو دکھایا جاتا ہے جو اب یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں انہیں گفہ میں ایک وائکنگ کا سکیلٹن بھی ملتا ہے یہ سب کے سب کسی طرح سے ایک بار پھر سے گفہ سے بہار آ جاتے ہیں لیکن اب کیونکہ رات ہونے والی یہ حصیلیں تیہ کرتے ہیں کہ اگلے دن یہ صبح ناؤ بنا کر یہاں سے نکل جائیں گے انہیں یہاں پر رشینز کا ایک بنکر بھی ملتا ہے جہاں پر رشین آرمی آ کر کبھی رکھی تھی اسسٹینٹ اور سی گارڈ کے دوروں بچے بنکر کے اندر چلے جاتے ہیں جبکہ سی گارڈ اور اس کے ساتھ ایلن دونوں کے دونوں بنکر کے بھار اسی سکیلٹن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سکیلٹن انہیں گفہ میں ملا تھا اور جب یہ سکیلٹن کو دھیان سے دیکھتے ہیں تو اس میں ایک گڑا ہوا دانت انہیں ملتا ہے جو کی اسی کریچر کا تھا جس کریچر نے آج سے کئی سو سال پہلے سب ہی وائکنگز کو مار دیا تھا یہ اس بات کی انویسٹگیشن کرنے کے لیے ایک بار پھر سے گفہ میں جاتے ہیں وہ اسی گارڈ کا بیٹا جس گول سی چیز کو گفہ سے اپنے بیگ میں لے کر آیا تھا وہ چیز اس کے بیگ سے نکل جاتی ہے جس سے عجیب سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں دراصل یہ ایک انڈا ہوتا ہے جس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کریچر نکلتا ہے یہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں لیکن اگلے پل وہ کریچر ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس سے دونوں بچے ڈر جاتے ہیں پر اس سے پہلے کہ وہ دونوں بچوں کو نقصان پہنچاتا سسٹنڈ اسے بیگ میں بند کر دیتی ہے وہیں سی گارڈ اور ایلن کو دکھایا جاتا ہے جو گفہ کے اندر ہوتے ہیں سی گارڈ کے پاس ایک خاص ڈائری بھی ہوتی ہے جو اسی کی پتنی نے لکھی تھی دراصل اس کی پتنی بھی ایک آرکیلوجس تھی جس نے کئی سالوں تک وائیکنگز کے اوپر ریسرچ کی اور اب وہ اپنی پتنی کی ڈائری کو پڑھ کر سمجھتا ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے وائیکنگز اس آئیلنڈ پر آئے تھے لیکن وہ یہاں سے واپس نہیں گئے کیونکہ ان کے اوپر ایک بہت بڑے کریچر نے حملہ کر کے سب ہی کو مار دیا تھا یہاں پر انہیں اور بھی سکیلٹن دیکھتے ہیں جو رشن سولجرز کے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بھی وہ کریچر یہاں پر ہے کیونکہ وائیکنگز کی اور رشن سولجرز کی موت ایکی طریقے سے ہوئی تھی جن سب کو اسی کریچر نے مارا ہے جو ہزاروں سال سے اب بھی زندہ ہے تب ہی یہ اس کریچر کی ایک جھلک دیکھتے ہیں جو اس گفہ میں ہی ہوتا ہے یہ ڈھر جاتے ہیں یہ دونوں کی دونوں گفہ سے بہار آ جاتے ہیں وہیں ہمیں اس بنکر کو دکھایا جاتا ہے جس کے اندر سیگارڈ کے دونوں بچے اور اسسسٹنٹ ہیں دراصل یہ کنٹینر ہے جسے لوہی کی ایک بہت موٹی وائر سے باندھا گیا ہے وائر کا ایک حصہ پیڑ کے ساتھ بندہ ہوتا ہے اور دوسرا لیک کے اندر ہوتا ہے کنٹینر کے اندر جو اس کریچر کا بچہ ہے جو بہک کے اندر ہے وہ چھٹ پٹانا شروع کر دیتا ہے جس کی چھٹ پٹا ہٹ کو کریچر محسوس کر لیتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ بنکر کے اندر اس کا بچہ ہے اسی لئے لوہی کی استار کو کھیچنے لگتا ہے جس وجہ سے کنٹینر اب لیک کی طرف جانے لگتا ہے دروازہ بھی اپنے آپ بھی بند ہو کر جام ہو جاتا ہے تینوں کے تینوں اندر فرس جاتے ہیں پر اس سے پہلے کی کنٹینر لیک کے اندر جاتا اور پیڑوں کے ساتھ اٹک جاتا ہے تب ہی وہاں پر سی گارڈ اور ایلن آ جاتے ہیں جو اسسٹنٹ اور بچوں کو وہاں سے بہار نکال لیتے ہیں ساتھی ان کے پاس اب بھی وہ بیگ ہے جس کے اندر کریچر کا بچہ ہے یہ اب کسی بھی طرح سے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ میں آ چکا ہے کہ یہاں پر رکنے کا مطلب ہے موت رشن سوچرز کے یہاں پر بہت سارے ہتھیار ہوتے ہیں جس سے اپنے لئے الگ لگ طرح کے ویپنز بناتے ہیں ایلن کو پتا چل جاتا ہے کہ بیک کے اندر اس کریچر کا بچہ ہے جسے وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اسی لئے سی گارڈ کو وہ اس کے بارے میں نہیں بتاتا کیونکہ باہر لے جا کر وہ اسے بیچ کر اچھے خاصے پیسے کما سکتا ہے اب یہ لوہی کی ایک موٹی وائر کو ایک ایرو کے ساتھ بانتے جسے گن سے دوسری طرف فیکا جاتا ہے جو لیک کے دوسری طرف اٹک جاتی ہے اور اب یہ اسی وائر کے سہرے لیک کے اوپر سے نکلنے کا فیصلہ کر دیں اب سے پہلے ایلن جاتا ہے اس کے بعد بچے پر جب سی گارڈ وہاں سے وائر کے سہرے نکل رہا ہوتا ہے تب ہی وائر لوز ہو جاتی ہے جس سے وہ لیک میں گرنے والا ہوتا ہے اس کی مدد کے لئے اسسٹنٹ آتی ہے وہ سی گارڈ کو اوپر کھینچی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی کریچر نیچے سے ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یہ اپنی جان تو بچا لیتے ہیں لیکن ان کی لوہے کی وائر ٹوٹ جاتی ہے جس سے دونوں کی دونوں پانی میں گر جاتے ہیں ایلن جس کے پاس ایک ہتیار ہے اس ہتیار سے دور سے کریچر کے اوپر حملہ کرتا ہے جس سے کریچر کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر سی گارڈ اور اسسٹنٹ دونوں کے دونوں لیک سے باہر نکل جاتے ہیں یہ سب کے سب اب لیک کے ایک ہی طرف پہنچ چکے ہیں کریچر ان کا پیچھا کرتا ہوا لیک سے باہر آ جاتا ہے یہ بھاگتے ہوئے ایک دوسرے بنکر تک پہنچ جاتے ہیں بنکر کے اندر پہنچ کر یہ دروازے کو بند کر لیتے ہیں حالکہ کریچر اندر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس میں ناکامیاب رہتا ہے اس دیر بعد سی گارڈ کی بیٹی اپنی موم کی ڈائری کھولتی ہے اس میں وہی نشان ہوتا ہے جو پتھر یعنی کی ٹیبلٹ کے اوپر تھا وہ اپنے پتہ سے پوچھتی ہے کی نشان کیا ہے سی گارڈ بتاتا ہے کہ میں اس نشان کا غلط مطلب سمجھاتا مجھے لگا تھا کہ یہاں پر وائکنگز کا خزانہ ہے جبکہ یہ سمبلی نشان اس بات کو درشاتا ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے وائکنگز یہاں پر آئے تھے اور یہاں آنے کے بعد ان سب کا خاتمہ ہو گیا تھا یہ گارڈ کی بیٹی پوچھتی ہے کہ اگر سب کا خاتمہ ہو گیا تو یہ ٹیبلٹ نشان اس سمبل کس نے بنایا وہ بتاتا ہے کہ یہ راجہ کی بیٹی نے بنایا تھا کیونکہ وہی اس آئیلنڈ سے اکیلے بچ کر نکلی تھی یہاں پر اس نے دوسرے نشانوں سے دنیا کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس آئیلنڈ پر کبھی کوئی نہ آئے اس کریچر کو یہاں پر ہمیشہ کلے اکیلہ چھوڑ دیا جائے اب سی گارڈ دیکھتا ہے کہ اس بنکر کی سیلنگ پر کچھ پائپس ہیں وہ ان پائپس کا پیچھا کرتے ہوئے اس بنکر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں اوپر ایک راستہ بھی ہوتا ہے سی گارڈ کی مدد سے اس راستے سے سب سے پہلے ایلنڈ بہاں نکلتا ہے ایلنڈ کا بیگ نیچے ہوتا ہے جس سے عجیب سی آواز آ رہی ہوتی ہے اور جب سی گارڈ اسے کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کریچر کا بچہ اس بیگ میں ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ تب ہی وہ کریچر ان سب کا پیچھا کر رہا ہے سی گارڈ سے ایلنڈ اپنا بیگ مانگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیگ کو حاصل کر پاتا کریچر اس کے اوپر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے جسے بنکر کا ٹاپ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ٹاپ ٹوٹنے کی وجہ سے سی گارڈ اور اسسٹنٹ دونوں کے دونوں زخمی ہو کر بھیوش ہو جاتے ہیں سی گارڈ کے بچے دیکھ کر اندر کی طرف بھاگ کر چھپ جاتے ہیں اور اب اس بنکر کے اندر وہ کریچر آ جاتا ہے لیکن اسے یہاں کوئی نہیں ملتا ہے سی لو یہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد سی گارڈ کے بچے بہار آتے ہیں اور اپنے پتا کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور تب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے وہی کریچر ہے وہ اپنے پتا کو آواز لگانا شروع کر دیتے ہیں سی گارڈ اپنے بچوں کی آواز سن کر ہوش میں آ جاتا ہے اس کے سامنے وہ بیگ بھی ہوتا ہے جس کے اندر کیچر کا بچہ ہے اس بیگ کو لے کر وہ اس طرف جاتا ہے جہاں پر کیچر ہے وہ کیچر کے بچے کو بیگ سے نکالتا ہے اپنے بچے کی آواز سن کر کیچر اس کے پاس آ جاتا ہے سی گارڈ اس کے بچے کو اسے واپس لوٹا دیتا ہے اسی لئے کیچر یہاں پر کسی کو مارے بینا ہی اس جگہ سے نکل جاتا ہے اس کے بعد سی گارڈ اپنے بچوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں اپنے گلے سے لگا لیتا ہے یہ سب کے سب اس کے بعد اسسسٹن کے پاس جاتے ہیں اسے ہوش میں لاتے ہیں اور اس جگہ سے نکل جاتے ہیں سی گارڈ تیہ کرتا ہے کہ وہ اس بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتائے گا کیونکہ اگر اس نے لوگوں کو بتایا تو وہ بھی یہاں پر آئیں گے اور کیچر کے اوپر حملہ کریں گے اس پر شود کرنا چاہیں گے وائیکنگ کے راجہ کی بیٹی کی یہی چتاونی تھی کہ اس کریچر کو اور اس کے بچوں کو یہاں پر اکیلا چھوڑ دیا جائے اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی